ابھی ایک ہریانے میں پترکار نے بھیم آرمی کے ایک بڑے نیتا سے سوال کر لیا کہ دلی یونیورسٹی کے سامنے دولترام کولیج کے سامنے پروفیسر ریتو بیٹھی ہے اور آپ وہ ابھی تک وہاں نہیں پہنچے ہو تو اس بڑے نیتا نے کہا کہ میں وہاں پہنچ جاؤں گا تو نیائے مل جائے گا کہ کیا نیائے پہنچنے کی کم سے ملتا ہے یا سمرتن دینے سے ملتا یا ہی آنے سے ملتا تمام چیزیں ہیں اگر ایک آدمی جس کو سماز نے اتنا بڑا بنا دیا جس کو اسٹار بنا دیا آپ بھی اسی سنکسن میں کام کر رہے ہیں اور وہ اس پرکار کی بھاستہ بولے کہ میں وہاں پہنچ جاؤں گا تو نیائے مل جائے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ بھاستہ کسی نیتا کی کسی ایکٹیویسٹ کی یا کسی سماز کے دنگتر میں سامنے والی وقت کی ہو سکتی ہے دیکھیں میں اس دیش کے اندر جہاں بھی کوئی گھٹنا ہوتی ہے چاہے وہ راجستان ہو مدر پردیس بیہار جہارکھرن اترکھرن یوپی کہیں بھی ہو میں جاتا ہوں اور ہم لوگ نے نیائے دلائیا ہے دیکھیں میں دوسرے کے اوپر اس کو پریباشت کرنے سے اچھا ہے کہ میں اپنے بارے میں زیادہ بتانا اسی سمجھوں ہم لوگ ڈلی یونیورسٹی میں ڈکٹر ریتو سنگھ کو نیائے دلانے کے لیے پہنچے ہیں اور آج ہم لوگوں نے یہ نیائے نیڈے لیا ہے کہ 15 دن میں اگر یونیورسٹی ہمیں نیائے نہیں دیتی ہے تو 15 دن بعد یونیورسٹی کام تارہ لگا کر پھر پورے دیش کے لوگوں کو کوش کرنے کے لیے دلی میں بولے آج یہ نیڈے لیا گیا ہے اور دوسرا نیڈے یہ لیا ہے کہ دیش کی جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں بچوں کو یہ ہمارا سندیس ہے کہ یہ سکسای کرانتی ہے اگر سکسا نہیں ملے گی تو پھر بڑھو گے کیسے اور پڑھو گے نہیں تو پھر آگے سب چیز دیش کیسے آگے بڑھے گا تو اگر ہم سکسیت ہی نہیں ہوں گے تو بابا صاحب کے جمانے سے جو پہلے ویوستہ تھی ہم لوگ گولامی کی ویڈیو میں جکڑے ہوئے تھے تو وہ جمانہ دوبارہ آ جائے گا تو اس لیے میں سکسای کرانتی کی لڑائی کا کرنے کا ہے تو پرے دیش کا یوہ وہ اپنے اپنی یونیورسٹیوں میں اپنے اپنے ویڈیو میں واندولان کی تیاری کر لے اور جس پرکار سے یونیورسٹیوں میں بچوں کو جیرو بیلنس پر ایڈویشن دینا ہوتا ہے ایک بھی بچے کو آج نہ تو ڈپلوما نہ بیچلر ڈگریوں میں نہ فیلوسپی ڈگریوں میں کسی بھی ڈگری میں آج جیرو بیلنس پر ایڈویشن نہیں دیا جا رہا ہے تو یہ جان بوجھ کر سویدھان کے ساتھ میں چھیڑ چھاڑ کر کے یونیورسٹیوں اپنی من مانی کر رہی ہیں جس قرارن سے ہمارے ایس سی ایسٹی اویسی کے بچے نہیں پڑھ پا رہے ہیں وہ سکسا نہیں لے پا رہے ہیں جس پیتا کا یہ سپنا ہوتا ہے کہ میں مجدوری کر کے اپنے بچوں کو ایم بی بیس یا ڈوکٹر یا آئی ایس پیس سے بناوں گا وہ بچہ اسکول کے اندر انٹری بھی نہیں کر پا رہا ہے تو یہ گولامی کی دیسہ میں اور دیس کے لوگ جا رہے ہیں اسی لیے میں اپنے دیس کے یوہ سے کہنا چاہتا ہوں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بہن کی لڑائی نہیں ہے یہ لاکھوں بہنوں کی لڑائی ہے کیونکہ اس دیس کی بہنوں کو بھائیوں کو اور خاص کر مہیلاوں کو دیس کے منوادی لوگوں نے بہت گلت کتابیں پڑھا کر ان کو بہکا رکھا ہے جو اصلی کتاب ہے وہ بابا صاحب ڈوکٹر امبیٹ کر کے لکھی ہوئی ہے جو ہندوی کوڑ بھی لکھا ہے اور جو منو سمرتی کا ویروت کر کے پورے دیس سے لوہا لے کر بابا صاحب نے کہا تھا کہ میں اس دیس اور سماج کی ترقی مہیلاوں کے انپات میں مانگتا ہوں اس لیے آج دیس کی مہیلا اس دیس کے اونچے اونچے پدو پر ہیں اور یہی کارن ہے تو آج اس دیس کی مہیلا کو سمجھنا ہوگا کہ اگر بابا صاحب آپ کی لڑائی کو نہیں لڑتے تو دیس کے اندر مہیلا آئیے سور پیسے سے آپ بڑے بڑے پدو پر نہیں ہوتی تو اس لیے آج دیس کی بیٹے کو ریتو سنگھ کے سمرتن میں دلی آنا چاہیے آپ کہہ رہے ہیں کہ دیس کی بیٹی کے سمرتن میں لوگوں کو آنا چاہیے لیکن یہ معاملہ بڑا گمبھیر ہے سکچہ سب کے لیے ضرور ہے سکچہ جس پرکار سے نیو ایڈیوکیشن پولیشی دو ہزار بیش لاغو کی جا رہی ہے سلیبس کس پرکار سے ستی اناس کیا جارہا بھی رت اللہ سر نے بڑے سوال یہاں پر کھڑے کی کیا کارن ہے کہ لوگ جو بیسک نید ہے بیسک لڑائی ہے سکچہ بابا صاحب نے پہلی لائن میں کہا ہے سکچت بنو لوگ اس پر بھی اکھٹا نہیں ہو رہے ہیں اس پر بھی راج نیتی سے اس لیے کہ وہاں جانے کے بعد میں مجھے ایم پی ایم ایلے بنے گا میں بنوں گا نہیں بنوں گا میری راج نیتی کے پارٹی کچھ فائدہ ہوگا نہیں ہوگا کیا کارن ہے کہ اس کے لیے ساتھ نہیں آ رہا ہے دیکھیں میں آپ کو رائنیتی اور سماجی مومنٹ میں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ صاحب کاسی رام جی نے ایک بات کہی تھی کہ جب تک سماجی پریورتن نہیں ہوگا جب تک رائنیتی پریورتن سنبھاؤ نہیں ہے اس لیے میں یہ چاہتا ہوں اس دیش کے میں بڑے بڑے منچوں سے بھی کئی بار ہم لوگ کہہ چکے ہیں کہ سماجی پریورتن جب تک نہیں ہوگا جب تک ہمارا کیڑر سماجی کھڑا نہیں ہوگا تو رائنیتی پریورتن نہیں ہو پائے گا تو اس لیے میں دیش کے یواز سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سمجھ نہ ہوگا کہ کیسا سماجی پریورتن سکسہ ہمیں نہیں مل پا رہی ہے ہمارے لوگ بچے نہیں پڑ پا رہے ہیں ہمارا ارکشن ختم کر دیا ہے بہجان سماجی کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سمیں گھر سے نکلنے کا آ گیا ہے اب سکسہ کے پرتی ایک کرانتیس دیش کے اندر آنے والی ہے اور یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یونیورسٹی میں کوئی بچہ پیسنے دے اگر یونیورسٹی ایڈمیسن جیرو بیلنس پر نہیں کرے گی تو اس یونیورسٹی کو منجید سنگھ نوٹیال نہیں چل لے دیکھ کہ میں دل کی ساتھ کوپروادہ کر رہا ہوں میں اپنے بارے میں بتانا زیادہ ہوتی سمجھوں گا تو اس لیے یہ سب لوگ سبطنت رہے ہیں رائے نیتہ ترہے ترہ کے بیان باچی دیتے ہیں اور بھی نیتہ دیتے ہیں وہ نہیں اور بھی دیتے ہیں تو اس لیے سب لوگ سبطنت رہے ہیں وہ اپنی ویچار دھارے رکھ رہے ہیں ہم اپنی ویچار دھارے رکھ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ میں اس بہن کی لڑائی کو مرتطم تک لڑوں ہا جب تک میرے کھون کا ایک کترہ میرے لہو میں ہے میں اس لڑے کو چھوڑ کرنی جاؤں گا یہ وادہ کر رہا ہوں پہلوان بیٹیوں کا بھی دھرنا ہوا تھا وہاں پر بھی بریج گوشن پورا بیجی پی کے سمرتھن میں ہی تھا تو وہاں پر بھی انہوں نے اندولن کا کچھ نہیں ہوا تھا لیکن وہاں پر چندر شکر دس دن رکھے دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے وہ بیجی پی کی ہے وہ کسی بھی پارٹی کی ہے ہم کون سا بیجی پی اولوں سے ڈرتے ہیں ہم سویدھاں سے ڈرتے ہیں اور سویدھاں کو مانتے ہیں اور کس کے علاوہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے ہیں اور ہم لوگ سویدھاں کو ہاتھ میں لے کر لڑیں گے یہ لڑائی سویدھانک ہے اور اس لڑائی کو ہم پورے دیش کے اندر مجبود آفگت کرا گیا ہے کہ یہ دی پندرہ دن میں ہماری جو بہن ہے پروفیسر ڈکٹر ریتو سنگھ کو اگر یہ دی نیای نہیں ملتا ہے تو پندرہ دن بعد ہم لوگ اس یونیورسٹی کا تعلہ لگائیں گے اور پندرہ دن بعد پھر کیونکہ یہ لڑائی ہم پھر سے بتا رہے ہیں کہ یہ ریتو سنگھ ایک بیٹی کی نہیں ہے یہ لڑائی لاکھوں بیٹیوں کے ساتھ میں ہو رہے انہیں سکسا کو لے کر ہو چاہے وہ کسی پرکار سو لے کر ہو سبھی بیٹیوں کی لڑائی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ پورے دیش میں یہ میسیج جا رہا ہوگا تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پورے دیش کی بیٹے کو اس بہن کے ساتھ میں کھڑا ہونا چاہیے اور پندرہ دن بعد ہم لوگ اگر یونیورسٹی کا نیای نہیں دیتی ہے تو پھر اس دیش کے اندر سکسا ایک کران تلانے والی ہے سکسا کے لیے ایک بہت بڑے پیمانے پر ایک آنطولان ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم نے آپ کے سامنے الانس کیا ہے کہ اب دیش کی سبھی یونیورسٹیوں میں سکسا کو لے کر جو سکسا کے بچے ہیں سکسا کے بچے ہیں ان کو انیویشن نہیں دیا جا رہا ان کو داخلہ لینے سے روکا جا رہا ہے اور جس پرکار سے سکسا سے جانبوجھ کر ان سکسا کے بچوں کے بچوں کیا جا رہا ہے یہ دیش کے لیے ایک بہت بڑا دھوکہ ہے اور ہم لوگوں کو دوبارہ سے گنامی کی بیڈیو میں جگڑنے کا جو پریاس کیا جا رہا ہے ہم بابا صاحب کے بچے اور سویدھان کو ماننے والے لوگ آج دلی کی سڑکوں پر یہ سنکلپ لے رہا ہے میڈیا کے سامنے کہ سکسا کو کسی بھی روپ میں ختم نہیں ہونے دیا جائے گا پورے دیش کی انیویورسٹیوں میں سکسا کو لے کر آن دولن چلیں گے سبھی یوہ تیار ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پورے دیش کا یوہ دلی میں پہنچے گا اور پھر یونیورسٹی کو چاروں طرف سے گیرہ جائے گا اور پھر ہی بیٹھیں گے دیش کے اندر بڑا اندولن سکسا کے لئے ہونے جا رہا ہے اس کے لئے بڑی تیاری ہو رہی ہے ہاں اس کے لئے بڑی تیاری ہو رہی ہے ہم چاہتے دیکھیں میں پھر سے وہی بتا رہا ہوں ہنگامہ کھڑا کرنا ہمارا مقشد نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کا جو ساسن پرساسن ہے وہ نیائے کیوں نہیں دے رہا ہے سائد اس لئے جو یہاں کے جو دوسی لوگ ہیں وہ ویدیس میں گھوم رہے ہیں اور جو پیڑیت لوگ ہیں وہ یہاں پر ہرٹال پر بیٹھ ہیں تو یہ کیسا نہیں آیا ہے سمیہ نہیں آ رہا ہے میری تو اس لئے اگر نیائے نہیں ملتا ہے تو پھر اندولن بڑا ہوگا آپ کہہ رہے ہیں ہنگامہ کرنا مقصد نہیں ہے لیکن جیسے اندولن کیا آپ تیاری کر رہے ہیں تو اندولن کیا روب لے لے آپ جانتے ہیں نہ ہم جانتے ہیں ہمارے پاس لاشت راستہ بست ہے جن اندولن کیونکہ بابا صاحب ڈوکٹر امبیٹ گرنے کا اور بہت سارے مہاپورسے نے کہا کہ جب سڑکے ویران ہو جائیں تو سنسد آوار ہو جاتی ہے تو ہم لوگ یہاں جن تنتر میں اتنے مجبورت ہیں سنسد کو آوارانی ہونے دیں گے پرساسن کو آوارانی ہونے دیں گے یہاں بیٹھیں گے پورے دیش سے لوگ کو بلائیں گے یہ ہی بیٹھیں گے لیکن ابھی تک کہا جا رہا کہ سانتی پوروک چلے گا تو ہمیں لگتا ہے کہ نیائے نہیں دے رہے پر ماملہ تو کوٹ میں ہے نا سر دیکھیں ماملہ کوٹ میں تو کوٹ نے جب چارشٹ داخل کر دیا تو دوسیوں کو کیلوں کی رفتار نہیں کیا جا رہا جن لوگ کے خلاب چارشٹ داخل ہو گئی ہے یا مقدمہ پنجی کرت ہو گیا ہے تو ان کی ارسٹنگ کیوں نہیں کی جا رہی ہے اور جو جن لوگوں پر مقدمہ درج ہو آیا تو ویدیس کیسے چلے گئے تو کوٹ کا بھی اپمان ہے کوٹ کا اپمان وہ آرہ سے اس کے لوگ جانبوجھ کا کرا رہے ہیں یہ اس کے پیچھے ایک دلیت کی بیٹی کو جس پرکار سے اپمانت کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے بہت بڑا پروگنڈا ہے یہ ناگپور سے چشٹم چل رہا ہے اب یہ سمجھ نہ ہوگا آپ کو یہ پروگنڈا اس دیش کے اندر سویدھان کو اپمان کرنے کا ہے اور سویدھان کا اپمان اس دیش کے لوگ نہیں ہونے دیں گے میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیش کے جو لوگ ہیں ہمارے سویدھان کو ماننے والے لوگ اس دیش کے اندر کم نہیں ہیں مانو سمرگ対 کو ماننے والے لوگ اس دیش کے اندر موسکل سے جیرو پرسنت ہیں لیکن سویدھان کو ماننے والے لوگ 99.999 پرسنت لوگ ہیں آج بھی تو سویدھان کو کسی بھی صورت میں آپ ماننے ہوئے دیا جائے گا اس کو کسی بھی صورت میں کبGOB نہیں ہونے دیا جائے گا منجید نوٹیال تو یہاں تک دنے کا پہنچ گئے ہیں ایک نیتا ہو رہے ہیں سماج کے وہ ہر بہن کو نیائے دلانے چلے جاتے ہیں لیکن دکٹر ریپو کو نیائے دلانے نہیں آئے ابھی تر دیکھیں میں اپنے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم ہمارے پاس اتنا سمیہ نہیں ہے کہ دوسرے کے بارے میں بات کریں بہجان مومنٹ سے جوڑے بے لوگ ہیں تو میں آپ مجھ سے جو سوال کر رہے ہیں میں اپنی بات کا جواب دینے سب کو آنا چاہیے سب کو روڈ پر نکلنا چاہیے کیونکہ یہ اکتیچار کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو اس لڑائی میں ہمیں سب کو ساتھ آنا چاہیے پندر دن کا دن بعد پندر دن بعد یہاں تعلق کریں گے پھر پورے دیس سے کچھ کریں گے لوگ اتنا ہم لوگ پلاننگ کر رہے ہیں کہ دیس کی جتنی بھی انیورسٹیاں ہیں اس میں ہم لوگ آندولن کریں گے سارے جو اسٹوڈینٹ ونگ کے لوگ ہیں جو چھاترسنگ کے لوگ ہیں ان کو تیار کر رہے ہیں کہ اسٹوڈی کے لوگ اپنے ایڈویشن ویدیل لوگ کو لے کر سکسا کو لے کر ایک کرانتی کے لیے وہ اگرسر ہیں راج نیتا ہوں ان کا بھی کوئی یہاں پر پر باب نگر نہیں آ رہا راج نیتا کون ہے اگر راج نیتا ہمارے ہوتے تو پھر بیٹی کوئی کیا اتنا دون بیٹھنا ہے تھنڈ میں بیٹھنا پڑتا بتائیے نا بابا صاحب نے کہا تھا کہ میں تمہیں ارکشنڈ تو دے رہا ہوں لیکن اس ارکشنڈ کو وہ لوگ ہتھیار بنا کر تمہارے اوپر اوپیوگ کریں گے کہ اسٹوڈی کے لوگ سنسد میں نہیں ہیں ہم کئی بار اپنے بھاسن میں کہہ چکے ہیں وہ لوگ نمک رام ہیں وہ لوگ نیائے نہیں دیں گے تو اس لیے میں بہجن سماج کے یو آو سے کہنا چاہتا ہوں دیش کی بین بیٹھے سے کہنا چاہتا ہوں کہ نیائے کسی کے برو سے نہیں چھوڑنا ہے بیم آرمی کے لوگ نیائے دوسرے کے برو سے نہیں چھوڑتے ہیں نیائے ہم لوگیں اگر نہیں ملے گا تو چھیننے کے لیے پورے دیش کے لوگ دلی میں پہنچیں گے ستہ کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ ستہ کے لیے ایوی ایم کا ویروض کرنے کے لیے آج جان کریں ملی ہے کہ ایوی ایم کے ویروض کے لیے بھی دلی میں پانچ جنوری پانچ جنوری کو ایک بڑا پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے اور اس میں سبھی لوگ ہماری اپیل ہے کہ سب لوگ پہنچے کیونکہ ایوی ایم بی دیش کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے